دوستو پاکستانی سیاست اور سیاست دانو کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں وہ بے پردہ عورتیں بھی علماء کو دین سکھانے لگی ہیں جنہیں اس تنجا کرنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا مریم نواز کے علماء کو دین سکھانے کے بعد علماء میں نمائیت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں غربت سے تنگا کر جب عوام حکومت سے سوال کرتی ہے کہ حضور آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے جواب ملتا ہے عمران حان کو نہیں چھوڑیں گے سوال کیا جاتا ہے کہ حضور ڈالر تین سو کا ہو گیا ہے جواب ملتا ہے کہ عمران حان ملک دشمن ہے سوال کیا جاتا ہے کہ حضور پیٹرول غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے جواب ملتا ہے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے سوال کیا جاتا ہے کہ مہنگائی پچاس فیصد سے تجاوز کر چکی ہے اس ملک میں آپ غریب کا جینا مشکل ہے جواب ملتا ہے عمران حان کو نہیں چھوڑیں گے مولانا فضل الرحمان کا ایک نیا فتوہ مارکٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مریم نواز کے چہرے پر پلاسٹک سرجری ہے اس لئے ان پر پردہ فرض نہیں ایک طرف جہاں مولانا ڈیزل کا کہنا ہے کہ چیف جسل صاحب نے عمران حان کو دے کر کہا کہ آپ کو دے کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے دیکھتے ہی پڑھنے لگے دوسری طرف نواز شریف کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نواز شریف جس بیماری میں مبترا ہو چکا ہے اس میں انسان کو موت نہیں آتی بلکہ چاروں طرف سے لانتے آتی ہیں تجھلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لئے پاکستانی سہست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا اور بہت مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے پٹواریوں کے اس چیئرمین سے ملیے یو سی ایک سو انتیس کے چیئرمین سے جب چیئرمین کے سپیلنگ پوچھے جاتے ہیں تو چیئرمین صاحب کی سانس رک جاتی ہے کانوں سے دھوان نکلنے لگتا ہے بزرگوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ اتنے زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں ان کے پاس اتنی تعلیم بھی نہیں ہے دوستو ایک بات کی سمجھے نہیں آئے جاتی کے آخر ہمارا چھوٹا ڈون چاہتا کیا ہے یہ دنیا کا وہ واحد وزیر اعظم ہے جو اپنے ہی دور حکومت میں مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہود کو ہی کوس رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پوری قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتا لگ گیا ہے کہ نواز شریف کے دور میں الحمدللہ کرپشن میں بتدریج کمی بھی ہو رہی تھی اور آج دیکھئے کہ ہر محاصف پہ ناکام دونے کے بعد آج اگر ملک میں مہنگائی کسی اور کی وجہ سے ہو رہی ہے تو کیا حکومت ویلے بیٹھ کر چھنکنا بجا رہی ہے لگتا ہے انہیں صرف وجیر اعجم بننے کا شوک ہے مہنگائی کام کرنے کا ٹاسک انہوں نے غریب عوام کو دے دیا ہے اکثر مریم نواز صاحبہ عمران حان کو دو نمبر لیڈر کہتی ہے حالانکہ وہ اس بات پر صفائی دینے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہے مریم نواز کے عمران حان کو دو نمبر کہنے پر شہباز گل نے مریم نواز کو ایک ایسا جواب دیا کہ آئندہ وہ کسی کو دو نمبر بولنے سے پہلے سو بار نہیں بلکہ ہزار بار سوچیں گی اے آج کل خان صاحب نو کہنے دو نمبر لیڈر ہے دوستو کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں گرفتاری سے پہلے فیاض الحسن چوہان اچھل اچھل کر عمران حان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے تھے لیکن پھر اچانک انہوں نے پلٹی ماری اور اپنی اوقات سب کو دکھا دی اب زمان پارک سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں زمان پارک میں جب بمو کی تلاش ہو رہی تھی تب یہ وکیل بڑے مزے سے زمان پارک میں کرکٹ کھیل رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بم مل جائے تو ہمیں ضرور بتانا اب ہمارے چھوٹے ڈان کو بچوں کا وزیراعظم کیوں کہا جاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا پیارے بچوں ٹو ٹو ٹینگو مطلب تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے وزیراعظم صاحب کی زبانی مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا کہ ٹو ٹینگو مطلب تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اب اس اگلی ویڈیو میں اتر کازمی کی مزیدار گفتگو سنیں جس میں وہ ملکیں پاکستان پر سیاست کرنے کے ٹرکس بتا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک پر حکومت کرنی ہے تو آپ کو پہلے چورو ڈکیت بننا پڑے گا اگر آپ ایک اماندار شخص ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے نہیں آپ کیا کوئی اقامہ نکلے نہ آپ کی لندن میں کوئی جائدات نکلے نہ ہی آپ کی کوئی فورن کرنسی اکاؤنٹ نکلے کسی بیرون ملک میں رہ کے آپ کے پاس کیا نکلے کہ ایک ٹرسٹ اس کے تحت بنائی کی یونیورسٹی جس میں غریب مفت پڑیں گے ایسے بندے کو خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے جناب اس نے تو پاکستانی سیاستی بدنام کروا دی دوستو اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر آسمہ شیرازی نے حد ہی پار کر دی انہوں نے کہا کہ حج کی کرپشن پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ایسے ہی مولانا ڈیزل کو بھی حج کی کرپشن پر کوئی شرمندگی نہیں حج اپنے پیسے سے ہو یا عوام کے پیسے سے اس کا ثواب سب کو بانٹ دیا جاتا ہے میں نے یہ حج کیا اس کی سعادت مجھے حاصل ہوئی بگر مجھے اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں محسوس ہوتا حج کی کرپشن ہو تو یہ کرپشن میں قبول کرتی ہوں غلطی ہوئی آپ سے غلطی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی مجھے کوئی شرمندگی نہیں مجھے کوئی شرمندگی نہیں مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ اگر میں نے بیت اللہ کا زندگی میں ایک حج کیا ہے میرٹ کے اوپر کے از ای جورنلیس دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز اور رانہ سناولہ اللہ کی طرف سے دیئے گے دو توفے ہیں جو پاکستان پر اب مسلط ہو چکے ہیں یہ توفے خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر اعتزاز احسن مریم نواز اور رانہ سناولہ کو عوام کے لیے توفہ قرار دیتے ہیں اب اس اگلی ویڈیو میں شیری مزاری کی رہائی کے بعد جیسے ہی انہوں نے وکٹری کا نشان بنانے کی کوشش کی تو بیٹی نے پکڑ کر ہاتھ نیچے کر دیا دوستو اگر آپ یہ بات نہیں جانتے کہ ریمن ڈیویس کا کیس آگر کس وکیل نے لڑا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ وکیل کس خوش قسمت بیٹی کا باپ تھا سیم ادامی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ریمن ڈیویس کا بطور وکیل کس نے لڑا تھا کیس اب جانتے ہیں کون تھا وہ شخص کون تھا اسمہ بہاری جانتی ہے کون تھا وہ شخص ہاں تو اسمہ بتائیں گی کون تھا ان کا وکیل ریمن ڈیویس کا یہ یہ کوئی بے تکی مطلب کب کہاں کی بات کہاں میرے والد صاحب اس کے ٹرائل میں وکیل کے ٹرائل اس کا ہوا ہی نہیں اور وہ جو ہے وہ کسی طرح اچھا بے اب جاتے ہوئے سمی ابراہیم کی یہ فنی ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے نواز شریف کا ایک فنی واقعہ بیان کر دیا مارشاللہ لگا ہے نا بڑی سختی آئی بیاں سا بندے سارے اپنے بلال ہے کمرے دے بیج انہوں نے آکھیا گال سنو میں بتی باندھ کریں دا پیاں جڑا جڑا ایتھو مشکل نہیں جھل سکدا جڑا میں انہیں چھوڑنا چاند آیا وہ باگ جاوے باتی انہوں نے باندھ کر دیتی وہ چہار پانچ منٹ باتی جناب باندھ رہی ایک آواز ہی نہ آئی ایک بندے بات باتی بھالی تے کنڈی ہل دی پہ ہی آئی تے باگ ہی سارے بیٹھے ہیں ہمیں یہ ساپ کو ہی well تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو i hope آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے